مطلق دکھ ہوتا میں بھی روتا میں بھی تھکلیف میں آتا ہے کہ میں افتاری اچھے نہیں کر سکتا میں مجھے فخر ہے اپنے بچے پہ چار سال میں کسی دن ایک دن اس نے یہ رہی کہا کہ میں تھگیا مجھے دستو خان نہیں جانا جب میرا باپ جا کے کسی سے جا کے اتنا بولے کہ میرے پاپ نے بچوں کا افتاری کھرانے کے لئے پیسے نہیں سینئیوں پر میں اور حسن کوویٹ کے دور میں چار پانچ ٹھیلے لے کے بیٹھ جائے کرتے تھے یہ دستر خان جو ہے اپنے پورے آوت آپ کے ساتھ جو ہے وہ سج گیا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں نظر شاہ اور آج پر ہم نے ایک مرتبہ فیرہ ماہ ہے روڈ سائیڈ افتار دستر خان کو اکسپور کرنے کے لئے کراچی میں اس طرح کے بہت بڑے بڑے دستر خان جو ہے وہ ماہ رمضان میں لگائے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بڑے دستر خان کو ہم یہاں پہ آج ایکسپور کرنے کے لئے آئے اس کے انترامات بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس دستر خان کا مینیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں اس دستر خان کو ایکسپور کرتے ہیں دستر خان کو ایکسپور کرنے کے لئے موسیقی 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 دسترخان کا دیکھیں اور ماشاءاللہ دسترخان کا پورا بھیو ہے اس وقت اس کے ایچ پر میں کھڑا ہوا اور وہاں سے دوسرے ہینڈ سے جو ہے وہ دسترخان سٹارٹ ہو رہا اور اتنے بڑی تعداد والینٹس کی جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور وہاں کو سرچ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں کہ یہ ماہر رمضان کا ایک معاینہ ہوتا ہے جس میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہزاروں مخیر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے دسترخان کا جو ہے وہ اعتمام کرتے ہیں ماہ رمزان میں سہری کا بہت اچھے سی اے اعتمام کرتے جاتے ہیں وہ اب یا دسترخان دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے اس کے احتمام کیا جا رہے ہیں اس کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑا دسترخان لگایاں گیا ہے ماشاءاللہ سے سب یہ ہر سال ماہ رمضان میں یہ آئیس شروع سے جو ہے یہ نکارک اس طریقے سے سجائے جاتا ہے اس طرح ماہ رمضان میں موسیقی یہ سبب یہاں پہ تیار ہے پوٹل جو ہے وہ بھی تیار ہے اور کھانے کی دیکھ جو ہے وہ بھی ہا چکی ہے اور مبید کھانا جو ہے وہ بیادی سے آف لوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کتھی بڑی عوام کی جو ہے وہ تعداد کہ زبطرخان میں جو ہے وہ آفتاری سے انڈرود ہونے کے لیے آئے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا ایک دام ہے یہ ان کا یہ دیکھیں موسیقی 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 ہمارا ساتھ جو ہے وہ حسن 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 کی فالتا ہے میں بچے جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کے لئے جد کرتے ہیں اس وقت میں ماشا اللہ سے حسن 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 وہ اتنا بڑا کام کرے گے ماشا اللہ میں ایک ایسی ماں ہوں جس کو اللہ تعالی نے ایسا بچہ دیا ماشا اللہ جو اس نیک کام کے لئے جس چنا گیا ہے ماشا اللہ خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے میرے پروردگار کی طرف سے مجھے فقر ہے اپنے بچے پہ مجھے فقر ہے کہ اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا چار سال میں کسی دن ایک دن اس نے یہ رہی کہا کہ میں تھگیا مجھے دسترخان نہیں جانا تیس دن ڈیلی دن اور رات ہم اس دسترخان کے لئے لگے رہتے ہیں مگر وہ نہیں تھکتا ہے تو وہ نہیں تھکتا تو پھر اب بھی نہیں تھکتے مجھے دسترخان کی طرف سے ماشا اللہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کووڑ کے باس سے اس کو مدید پڑھا دے کہ آپ کا plan ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ پاکستانی عوام اور یہاں یہاں پہ نہیں اور باہر ممالک میں جو رہتے ہیں وہ لوگ تو بہت محسوس کرتے ہیں پاکستان کے اس وقت کے حالات جو اکانومیکل سیچویشن ہیں اس کو بہت محسوس کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ خواہش مند ہے کہ ہم اپنے اس دسترخان کو اور وسی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سال ہوگا کیوں نہیں ماشاءاللہ 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 انشاءاللہ تو کیسے سین میں آپ کے آئے گی یہ اس کے سین میں آئے گی میں تو خود حیران ہو گئی کہ میرا بچہ ہی بول کیا رہا ہے کیونکہ پہلے دن جب کھانا بنوانے کا تین دن تک ہم گھر میں بناتے رہے وہ رک نہیں رہا تھا اس نے کہا مجھے اور دینا ہے اور دینا ہے تو میں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ یہ سارا کچھ کر سکیں مگر پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسے ہی چینل میں انٹرویو دیا لائف سٹیمن شروع کی اور پھر اس نے صرف ایک لکا کہ میں پاکستانی عوام سلتجا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دسترخان لگے اور الحمدللہ وہ نیکس ٹھیک سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دسترخان شروع ہو گیا اللہ کی مدد سے یہ اگر آپ اپنی فوٹیج میں دکھائیں یہ جو سینئے آپ کو نظر آرہی ہیں میں اور حسن کووٹ کے دور میں چار پانچ ٹھیلے لے کے بیٹھ جائے کرتے تھے کہ کوئی آئے گا تو ہم اس کو دے دیں گے چار سال کے بعد آج ماشاءاللہ تین سے چار سے پانچ ہزار اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے آخری عشرے میں ہم اس سے اوپر کے فگر تجاوز کریں گے انشاءاللہ بیٹھا پاکستانی عوام ظاہر ہے سارے لوگ اور بہار ممالک سے سارے لوگ وہ لوگ زیادہ درد محسوس کرتے ہیں یہاں کی جو سیچویشن ہے آپ سوچے پندہ ہزار روپے کی سیلری پر ایک بچی یا اس مال میں اگر کام کر رہی ہے تو وہ گھر میں پیسے دے گی آنے جانے کا کھلایا دے گی یا پھر یہاں پہ افتار کرے گی ایک سموشہ پچاس روپے کا ہے دو بھی وہ کھالے ایک بریانی کی پلیٹ کھالے پانچ سو روپے چھلے گئے تو یہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہے یہاں پہ مزدور کپنا بہت زیادہ آتا ہے تو یہ بس واکستان کی یوتھ نئی نسل ہمارے آنے والے بچے وہ اگر ان کی ماں سے میری درخواست ہے اگر آپ کی بچے وہ زرا سی بھی دکھاتے ہیں کہ مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہے تو ان کا ضرور ساتھ دیں ان کی حوصلہ افضائی کو کم نہ کریں کہ نہیں ہمارا کام نہیں گورومنٹ کا کام ہے کیونکہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ ہی کرنے کی کوشش کی مگر مجھے ایسا لگا کہ نہیں میرے بچے کو اللہ تعالی نے اس نیک کام کے لیے چنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں یہ نئی نسل یودھ یہ بچے انشاءاللہ روشن پاکستان تمہارا سے لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ نے کھانے کے بارے آپ نے کھانے کے بارے پروائیٹ کرتے ہیں دیکھیں ترکھی کی بات نہیں ہے اس میں اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور یہ اچھا کام کر رہا ہے اور اچھے کام کا یہ ہے کہ پورے جوسو جوسو کروش کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس میں ہمارے جو خدمت ہیں ہمارے جو کونٹیبیوٹ ہیں اس کے اندر اور جو ہماری پیشی سے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم در وہ ہی کھانے پروائیٹ کریں جو ہم آپ بڑی بڑی محسنوں میں دیکھتے ہیں شادیوں میں دیکھتے ہیں اور جتنی بھی جگہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کھانا پروائیٹ ہو رہا ہوتا ہے ادھر بہت عزت ہے نفس پر خیال لگتے ہیں بہت عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کتنی عزت سے یہاں پر سب کو پٹایا ہوا ہے اس وقت یہ دستر خان اپنے پورے آوت آپ کے ساتھ جو ہے وہ سج گیا ہے ماشاءاللہ سے عوام کیا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد وہ دستر خان پر آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑا دستر خان سجایا گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں آپ بھائی یہاں پر جو ہے ہم کو سرٹ کرنا شروع کر دی گئی ہے اچھا اس دستر خان کی سب سے خاص بات میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ پورے پوششن میں جو ہے وہ صرف جینس کے لئے ہے اور وہ اس طرح جو پوششن الگ کیا گا ہے وہ لیڈیز کے لئے جو وہ الگ دستر خان لگایا گیا لیڈیز کے لئے بہت سہتے دستر خان ہیں اور یہ بہت بڑا دستر خان ہیں بھائی 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 آپ مرت کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے آلات ایسے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف ان کے چہروں پر دیکھ جاتی ہے اگر میں اپنے اوپر رکھے دیکھوں کہ میرے ماں باپ اس جگہ پہ ہو جب میرا باپ جا کے کسی سے جا کے اتنا بولے کہ میرے پاپ نے بچوں کا افتاری کھلانے کے لئے پیسے نہیں مجھے کچھ پیسے دے دو تو میلے شرم کا مقام ہوگا اسی لیے الحمدللہ میں چار سال سے اس جگہ پہ کام کر رہا ہوں لوگوں کو عزتار انداز میں کھانا یہاں پہ کھلایا جا رہا ہے اگر میں اس بچے کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا میں بھی یہی بولتا میں بھی یہی کہتا کہ مطلق دکھ ہوتا میں بھی روتا میں بھی تکلیف میں آتا ہے کہ میں افتاری اچھے نہیں کر سکتا تو بس خواہش ہے یہ ہے کہ لوگوں کو وہی افتاری کرائیں جو میں آرارات نے گھروں میں کرتے اور اسی پیمانے پر کرائیں موسیقی 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 اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے organize طریقے سے manage کرنا تو بہت اچھا زبردہ سن کامات بہت اچھے تھے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چیل کو سبسکرائب کرنا مجھ مجھے گا ملتے آپ سے ایک نئی ویڈیو پہ نئی جگہ پہ سب تک کے لیے اللہ حافظ